اسلام علیکم ویورز آج میں اس وقت ایک نرسیری پہ موجود ہوں جس کا نام ہے باروک آزم اور یہ بلوک ایف نور تانسوب آباد کراچی میں موجود ہے اور نرسیری کی ایکزیک لوکیشن اور فون نمبر میں آپ کے ساتھ سکرین پہ بھی شیئر کروا دوں گا ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو کائنلی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں بتایا آپ نے وہ چیز نہیں بتایا جبکہ میں ویڈیو میں تمام انفرمیشن کیپچر کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہیں اس لئے آپ کو نئی پتہ چل پاتا اور پھر آپ نراز ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کو تسلی سے دیکھئے گا تھوڑی سی ویڈیو بڑی ہوگی لیکن آپ کو امید ہے دیکھنے میں بہت اچھا لگے گا کہ یہاں پہ پلانٹس کلیکشن بہت ہی اچھا ہے میں خود یہاں پر دس سال سے یہاں پہ چکر لگا رہا ہوں بیچ میں میں نے پلانٹس کا شوق ختم کر دیا تھا پھر دوبارہ سے سٹارٹ کیا تو میں یہاں پہ دس سال سے چکر لگا رہا ہوں تو خیر چلیں بہت زیادہ انٹرڈکشن ہوگی اب سٹارٹ کرتے ہیں یہ مین گیٹ ہے نرسری کا نرسری سے یہاں سے سیدھے انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کے آج ان کے پاس کیا کیا موجود ہے اچھا پرائسز کے حوالے سے ابھی اس وقت مالی موجود تو نہیں ہے لیکن میں سکرین پر ڈسپلی کروا دوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا ہر پلانٹ کی قیمت تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے تو ہر پلانٹ کی قیمت کے بارے میں میں نہیں بتا سکوں گا بہت سارے پلانٹس ہیں اور پلانٹس بھی اتنے سارے ہیں کہ مجھے خود بھی سب کے نام ابھی یاد بھی نہیں ہیں تو اس لئے میرے ساتھ بیئر کیجئے اور باقی انفرمیشن اب نرسری والوں سے خود لے لیجئے گا چلیں تو میں نرسری کے اندر ایریے میں آ چکا ہوں یہ ان کا انڈور سیٹ اپ ہے یہاں پر پہلے دس سال پہلے کی بات کریں یہاں پر آؤڈور پلانٹس لگے ہوا کرتے تھے جس میں سے یہ لوگ انڈین ڈیلیا کے ایکسپرٹ تھے بے انتہا انڈین ڈیلیا کے ان کے پاس کلیکشن بہت زبردست کوالیٹی کا تھا بہت اچھے میری گورڈ فلاورس ان کے پاس تھے یہاں پر پانی کی شورٹیج ہو گئی تھی تو یہ پلانٹس کی کیئر نہیں کر سکے ان کو لوس ہونے لگ گئے تو خیر یہ انہوں نے اس کے پر ایک پان کی وائن لگائی بھی آئیس یہ پان کی بیل مجھے لگ رہی ہے کیا تک کہ اس کو شیڈ دینے کے لیے اچھا یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں پھر اندر جائیں گے یہاں پر کچھ پلانٹس رکھے ہوئے ہیں سنیک پلانٹس رکھے ہوئے ہیں میرے سامنے اور لیمن گراس بھی ان کے پاس رکھی ہوئے ہیں اور لیمن گراس بھی ماشاءاللہ اچھے سائز کی مجھے نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کٹ کے استعمال بھی کر سکتے ہیں کعوہ میں ہیں قیمت میں ان سے پوچھ کے آپ کو ڈسپلی کروا دوں گا جتنا مجھ سے ہو سکے گا ٹھیک ہے تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ جو لوگ یہاں سے پلانٹس لینا چاہیں جن کو پلانٹس نہیں ملتے یہاں پر بہت دن کے پاس ایک سپیشل قسم کے بھی پلانٹس ہیں تو جو لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے ان کو اس ویڈیو سے وہ مل جائے گا تو چلیں اب میں آگے چلتا ہوں یہاں پر تو خیر کچھ خاص ان کا کلیکشن نہیں ہے اور آگے چلتے ہیں میں اندر کی ایریے میں جاتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اکی تھوڑا سا آگے سے بڑھنے کے بعد مجھے یہاں پر کچھ کروٹانس نظر آئے اور یہ والی ورائٹی ہے یہ والی ورائٹی بہت کومن ورائٹی ہے اور وہاں پر بلو پی بیٹر فلائی پی بھی کہتے ہیں اس کی وائن پڑی ہوئی ہے یہ سب تو خیر مکس مال پڑھا ہے جھاڑیاں ہیں اور آگے چلتے ہیں یہاں پر بھی کچھ کروٹانس ہیں یہ امروت کا پلانٹ پڑھا ہوا ہے پہلے تو آپ کو یہ دکھاؤں گا یہاں پر ایک یہ پلانٹ بھی ہے جس کا یہ فلار بہت خوبصورت لگ رہا ہے نام مجھے نہیں پاتا سوری کسی کو پتا ہو تو وہ مجھے بھی بتا دے اور یہ اس پلانٹ کی میں بات کر رہا تھا یہ ان کے پاس جیسمن کی ہی کوئی سپیشل برائٹی ہے جس کی انہوں نے کافی تعریف کی تھی اس کا فلار بہت اچھا ڈبل پیٹل کا بلکہ ٹرپل پیٹل اس کو میں کہاں گا کہ اس میں نکلتے ہیں اور لاس شہر نے مجھے کہا تھا لیکن میرا بجٹ آؤٹ ہو گئے تھا اس نے میں نے لیا نہیں یہاں پر بھی کچھ دیکھتے ہیں یہ سلوسیا رکھے ہوا ہے یا پاکس کام شاید مجھے انشیئر ہوں تو خیر جو میں مسٹیک کروں آپ لوگ مجھے ساتھ ساتھ بتا دی جائے گا کیونکہ میں ہر پلانٹ کا نام یاد نہیں کر سکتا بے انتہا پلانٹس ہیں انٹر ہوتے ہیں ان کا انڈور سیٹ اپ جو اس وقت ہے جو مجھے سب سے زیادہ اس وقت پسند ہے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ خود دیکھیں گے میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پلانٹس لینے کا کیونکہ ایک چیز بتا دوں ان کے ریٹس بہت ہائی ہیں لیکن پلانٹس بھی ان کے بہت زبردست ہیں تو میں جب بھی آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ نہیں لینا پلانٹس لیکن جب میں پلانٹس ان کے دیکھتا ہوں میرا ارادہ بدل جاتا ہے اور میرے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اچھا جی یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں میں انٹر ہو گیا یہ ہمارا جو ڈیفن ہوتا ہے یہ وہ پلانٹ ہے اس کے اندر جو ہلکہ لکہ وائٹ شیٹ والے ہوتی ہیں یہ وہ انہوں نے لگائیں ہیں بہت سارے پلانٹ ہیں اچھا ان کی سپیشیلٹی کیا ہے کہ یہ لوگ صرف خالی خاد میں اس پلانٹ کو لگاتے ہیں ایک عرصے سے میں دیکھتے بھی آ رہا ہوں یہ لوگ اسی میں لگاتے ہیں اور جبکہ میں نے پوچھا لوگ منہ کرتے ہیں کہ خاد میں صرف نہیں لگانا چاہیے لیکن یہ لوگ صرف خاد میں ہی یہ والے انڈور پلانٹس وہ سامنے رکھیں وہ سارے وہ لگا رہے ہوتے ہیں میں ابھی قریب سے دیکھاتا ہوں ویڈیو بہت بڑی ہے پہلے ہی بتا دیا تو ٹائم نکال کے دیکھئے گا تاکہ آپ سارے پلانٹس دیکھ سکیں یہ سارے لائن سے یہاں سے رکھیں یہ دیکھئے گا یہ بھی ایک خوبصورت لگ رہا ہے یہ سارے انڈور پلانٹس ہیں اس طریقے کی جو ابھی مارننگ کی چھن کے لائٹ آ رہی ہے یہ ریکمینڈڈ ہے اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ پھر ان کے لیوز خراب ہونے شروع ہو جائیں گے یہ ہے اور آگے چلتے ہیں ویڈیو میں آپ پلانٹس کو دیکھتے رہیے گا میں سب کے نام نہیں بتا سکوں گا سوری دوبارے ایکسکیوز کروں چاہے یہ ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا کیا ہے پہلے میں یہ والی لائن کور کر لیتا ہوں اور یہ ہماری چائنیز اس پتہ نہیں کر کے کوئی نام ہے یہ مجھے بہت پسند ہے جب بھی لاتا ہوں کچھ عرصے چلتا بھی خراب ہو جاتا ہے تو یہ بھی ان کے پاس موجود ہے اور یہ اس وقت قریب سے دکھاتا ہوں یہ ان کے پاس سے وانڈرنگ جیو کی کلر مجھے اور ورائٹی لگ رہی ہے جو کہ خوبصورت لگ رہی ہے بہت زیادہ یہ ان کے پاس موجود ہے اچھا ہو سکتا ہے کہ دھوپ کی وجہ سے شیڈ کلر کا نہ آ رہا ہے تو ایک آئیڈیا لگا لیجئے ایک چیز اور میں آپ کو دکھاؤں یہ ان کے پاس کیا رکھا ہوا ہے عجیب عجیب سے لیوز بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ صحیح ہے کیا ہے لیکن ایک یونیک چیز لگ رہی ہے آگے چلتے ہیں اور کیا کہ لگایا ہوا ہے یہ پلانٹ ان کے پاس بہت ہے یہ بھی میں ان سے بہت دفعہ لے جا چکا ہوں ہر بار میں خراب کر دیتا ہوں اس کو پولکا ڈاٹ کر کے بھی کچھ کہتے ہیں قریب سے دکھاتا ہوں یہ ان کے پاس بہت سارا لگا ہوا ہے پتہ نہیں کیسے لوگ چلا لیتے ہیں مجھ سے تو خراب ہوئے تھا یہ بھی آگے چیز ہی ہے اور یہ آگے دیکھیں گے یہ پلانٹ ان کے پاس رکھا ہوا ہے اور آگے چلتے ہیں مکس پلانٹ آ رہے ہیں بیچ میں وہ منی پلانٹ رکھا ہوا ہے چھوٹا سا اور یہ بھی آپ کی پلانٹ آ رہے ہیں سارے انڈور ہیں یہ بھی آگے چلتے ہیں یہ ایک آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ایک خوبصورت لگ رہا ہے بہت میں پہلے پاس آئے تھا لینے کے لیے مگر میں پس پیسے ختم ہو گئے تھا اس لئے میں لے نہیں سکا یہ آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے کوئی لوٹس کی ورائٹی لگ رہی ہے ساری اگر میں نے غلط کہا لیکن خیر ایک یہ بھی کوئی یونیک چیز لگ رہی ہے میرے پاس یہ نہیں ہے تو اب اس لائن پر آتے ہیں یہاں پر یہ سارے یہ تو خیر کامن پلانٹ ہیں ہمارے اور یہ سارے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گے یہ ورائٹی سن کے پاس بڑی خوبصورت ورائٹی سن کے پاس یہ دیکھیں گا یہ چیز دیکھیں گا یہ یہ ڈیزائن سے یہ نہیں ہے یہ ڈیفن کے ہی ڈیفرنٹ ورائٹی سن ہیں یہ بہت جبردست ہے یہ میں اس کی پرائس خاص طور سے پوچھوں گا اور یہ میں لوں گا یہ اپنے لئے مہنگا ہوگا لیکن بس شوق کا کوئی مول نہیں ہے آپ کے پاس پیسے ہوں تو بس آپ لے لیں ایک یہ ورائٹی ہے ان کے پاس مقصد یہ ہے پرائس اور ظاہر کرنے کا اور یہ والے پرانٹس میں اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ آن لائن ہمارے پاس فیس بک پر بہت سارے سیلرز ہیں جو کہ یہی پرانٹس دے رہے ہیں اور نیائیتی مہنگے ترین ریٹ پر دے رہے ہیں ہزار پندر سو دو ہزار ڈھائیزار تین ہزار اس ریٹ پر دے رہے ہیں تو اگر یہاں سے سستی مل رہے ہیں تو کیوں نہ ہم یہاں سے لیں زیزی پرانٹ ایک رکھا ہوا ہے یہ سامنے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں یہ سب ایک ہی کلیکشن رکھا ہوا ہے ان کا اور آگے تک بھی ساری وہی چیزیں ہیں تو اب میں اس طرف جا کے آپ کو دکھاتا ہوں چلیں اس طرف آ جاتے ہیں یہاں کا ایلیا دیکھتے ہیں یہاں پر بھی مکس پودے رکھے ہوئے ہیں منی پلانٹ ہے یہاں پر اور وہی وہی والے ہمارے پاس پلانٹ سے نظر ہمیں آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت ہی زبردست پلانٹ لگ رہا ہے اس کے لیف کا سائز دیکھئے گا اب آئی گیس یہ ڈیڑھ فیٹ پتے کا سائز ہوگا یہ دیکھئے یہ دیکھئے گا یہ ایک بھی ڈیفنڈ کے ورائٹی ہی مجھے لگ رہی ہے بہت اچھا شیڈ آ رہا ہے اس کا اور یہ دیکھئے گا یہ مجھے امید ہے کہ بہت مہنگی ریٹ پر یہ دے رہے ہوں گے کیونکہ جیسا پودہ ہے ویسے ہی ریٹ ہے اور یہ نرسری ویسے بھی مہنگی ترین نرسریوں میں شمار ہوتی ہے یہاں پر انہوں نے کیا لگایا ہے چھوٹے چھوٹے کچھ پرانٹ سے یہ ڈیفنڈ کی ہی ورائٹی سے انڈور پرانٹ سے ہیں بہت زیادہ ہی چھوٹے ہیں ابھی تو سمجھ بھی نہیں آ رہے ہیں یہ ایک ہاں یہ بھی اس کا نام مجھے نہیں پتا لیکن یہ بھی بہت خوبصورت ہے نیٹ پہ کافی مہنگے لوگ سیل کرتے ہیں اور یہ ہے اس کی بھی میں پرائز پوچھوں گا لازمی ان سب کی پرائز پوچھوں گا کتنے کی دے رہے ہیں اور یہ میں لوگا یہ بھی تو آگے چلتے ہیں اچھا ویڈیو جو لوگ دیکھ رہے ہوں ان کو میں یہ بتا دوں گا کہ یہ مارکٹنگ ویڈیو نہیں ہے بلکل بھی میرا کوئی کمیشن نہیں ہے آپ کوئی پرانٹ پسند آئے آپ ڈیریکٹلی آ کے ان سے لیجئے گا اپنی رسپونسیبیلٹی لے گا خراب ہو اچھا چل جائے سب آپ کا ہے صحیح ہے تو میرا اس میں کوئی انٹرفیر نہیں ہے میں صرف آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے گا بہت ہی خوبصورت شیڈ لگ رہا ہے ہر پودا پسند آ رہا ہے کس کس کو خریدیں جگہ بھی نہیں ہے پیسے بھی لیمیٹڈ ہیں یہ دیکھئے گا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھئے گا دیفن کی ایک کھیپ لگائیوی بلک میں انہوں نے سب کے سب ٹوٹلی خاد میں لگے ہوئے ہیں اس میں مجھے مٹی کا ایک بھی ذرہ نظر نہیں آرہا اور آپ دیکھ لیجئے ان کی کیسے پرفارمنس جاری ہے یہ چھوٹی ہائٹ کے ہیں اور پھر یہی چیز آگے انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ اس سے تھوڑی بڑی ہائٹ میں ہیں اور دیکھئے وہ آگے تک یعنی پوری انہوں نے دنیا بنائی ہوئی چھوٹی سی دیفن کی اس پلانٹ کی آگے میں نے مس کر دیا یہ شاید ان کا مال جو ہے کہیں جا رہا ہوگا کہ ان کے پاس آرڈر آیا ہوگا ان کے پاس کونسے والے ورائیٹی اس میں لگی ہوئے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ یہ والا دیزائن ہے تو یہ سارا انہوں نے پیک کیا ہوئے ہیں کہیں بھیجنا ہوگا ان کو اور یہ والی چیز سائیڈ رہ گئی تھی اس کو میں دکھا دوں یہاں پر یہ کلیکشن ہے بے انتہا ڈیفنین کے پاس موجود ہے جتنا چاہیں آپ لوگ لے سکتے ان سے بس ریٹس پر کمپرومائز کرنا پڑے گا یہ دیکھے گئے اس سے بڑی ہائٹ میں ہیں اور کیسے سب لائن سے لگے ہوئے ہیں بہت خوبصورت لک آ رہا ہے پلانٹ ویسے ہی بہت خوبصورت ہے اس کے بعد اتنے سارے رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان کے اور ہی خوبصورت نظارہ آ رہا ہے ہمارے پاس اچھا یہاں پر کیا رکھے ہوا ہے یہاں پر بھی کلانچوی کر کے کوئی ایک پلانٹ ہے سوری اس کے سپیل میں نے عجیب سے کر دی ہوگی یہ جو ان کے پاس موجود ہیں یہ آئی گیس اس طریقے کے ہیں یہ شاید ڈبل پیٹل فلارس اس پر نکلتے ہیں سنگل پیٹل بہت کامن ہے یہ ڈبل پیٹل والی ورائٹی ہے کیونکہ ان کے پاس ڈبل پیٹل والی بہت سارے موجود تھے وہ اس وقت نئے نئے لائے تھے تو اس طریقے نے کہا کہ یہ سیل کے نئے نہیں ہے تو میں نے بھی نہیں لیا اس وجہ سے آگے چلتے ہیں یہ پان کی بیل رکھی ہوئی ہے کونسا پان ہے کچھ نہیں پاتا اور ایک یہ چیز دیکھتے ہیں یہ پلانٹ تھیلی میں رکھا ہوا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ کامن پلانٹ ہے کافی زیادہ ہمارے پاس انڈور پلانٹ گھروں میں لگا ہوا تھا لیکن یہ تھیلی میں ہیں یہ سستہ دے رہے ہوں گے یہ تو میں اسے فوراں سے پکڑ لوں گا اس سے بہلا کہ کوئر لے کے جائے تو یہ تو ہو گیا چلیں اب دوسری سائٹ دیکھتے ہیں یہ تھا انڈور کا کلیکشن امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو اب تک سبسکرائب نہیں کیا آپ نے یا آپ نے ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو شیئر کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ سکیں چلیں اب میں بہار جاتا ہوں بہار کچھ پلانٹس ہیں اس کے بعد یہ ٹینگل ہارٹ میرے پاس تو بہت زیادہ گروہ اور یہ جہاں پھیکتا ہوں وہاں سے اس کی روٹس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ اگر مجھ سے لینے چاہے مجھ سے آکے لے سکتا ہے یہ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے فری میں آپ کو جتنا چاہیے ہو مجھ سے لے جائیے گا رات کی رانی کی کٹنگز لگائیں اور یہ دیکھئے گا خوبصورت ترین شیئر کیمرہ گھر اس کو کیپچر کر لے اور ایک وہ چھوٹا سما رکھا ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پرانٹس ان کے پاس بہت ساری ہیں کیونکہ یہ لوگ پروپاگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے میں اس چھوٹے چھوٹے پرانٹس لے لوں تاکہ مجھے سستے پڑھیں اور پھر میری بجٹ میں بھی آجائے میرا شاوکیپور ہے یہ پرانٹ دیکھئے گا یہ تنے بڑے ہیوز سائز میں یہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھئے گا اس کا بلیف آپ کو میں قریب سے دکھاؤں بہترین بلیف ہے ہارڈ تھوڑا سا ہارڈ ہے سائز دیکھئے گا بہت خوبصورت لوگا رہا ہے جگہ ہو تو بہت اچھا لگی گئی ہے آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر ابھی وہی مکس ورائیٹیز انہوں نے رکھے ہیں یہاں کوئی مجھے ایسی سپیشل چیز تو نظر نہیں آ رہی تو چلیں اب دوسری طرف دکھاتے ہیں یہ والی ایک روح مجھے آپ کو دکھانی تھی اور یہاں پر بھی انہوں نے تھرمکول کے دبے میں انہوں نے یہاں لگائے میں پلانٹس پروٹون سکھے ہوئے ہیں جب ان کے پاس بہت سارے پلانٹس ہوئے تھے تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے یہ وہ پھک رہے ہوتے ہیں کئی کٹنگ کئی لگا کے کئی لگا دی کئی لگا دی آئی گیس یہ انہوں نے ایر لیئرنگ کے لئے کچھ سیٹ اپ کیا ہوا ہے یہ موگرا ہے جیسپین بھی کہتے ہیں اس کو اس میں مختلف ورائیٹی ساتی ہیں ہاں یہ یہ بھی برڈ آف آئی کر کے شاید پلانٹ کا نام ہوتا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن اس کی لیوز اسی طریقے سے بڑے بڑے لیوز ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے اس کی روٹ سے نیچے زمین میں جا رہے ہوں گے کیونکہ یہ سیون انچز ایٹ انچز کے پوٹ ہیں اتنے سے پوٹ میں اتنا بڑا پلانٹ نہیں گروہ ہوتا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ کیا بہترین سائز پلانٹ کا ہے کیا زبردست لکھ آئے گا جب اس طریقے سے آپ کے پاس چار پانچ پودے گھر میں رکھے ہوئے ہوں گے بہت سارے ان کے پاس یہ پلانٹس ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے لیوز ہو رہے ہیں کہ بس زبردست ہو رہا ہے بیش میں وہ دیکھئے بلے بھی آگئی پودے خراب کرنے کے لئے اور یہ دیکھئے وہاں تک آ کے تک جا رہے ہیں بہت سارے بہترین پلانٹس ہیں میں اس کے پرائز پتہ کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر میرے بجٹ میں آیا تو شاید میں لے لوں بس اس کو رکھنے کا مسئلہ کہ یہ تنے بڑے لیوز کہاں ہیں کنجسٹر جگہ ہے چھوٹا گھر ہے تو نہیں رکھ سکتے بڑے گھر میں ہی اس طریقے کے پلانٹ سکتے جاتے ہیں چلیں تو یہ تھا انڈور سیٹ اپ کافی بڑی ویڈیو ہو چکی ہے اب تک سکسٹین نیٹسری ہو چکی ہے آگے چلتے ہیں اور تھوڑا سا آؤٹڈور سیٹ اپ ان کے دکھاتا ہوں آؤٹڈور ان کے پاس ابھی کچھ خاص کلیکشن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ پوری نیٹسری کا وزٹ ہو جائے اور میں پتا چل جائے کیا ہے ایک چیز اور بڑی خوبشورت سرین آپ کو میں دکھاؤں گا اور وہ سامنے دیکھیں گا اگر آپ موبائل صحیح طریقے سے کیپچر کر لیں وہ سامنے ربر پلانٹ کا ٹری ہے یہ ویریگیٹڈ ربر پلانٹ اس سے یہ بہت سارے پلانٹس بناتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہاں پر آئے تو وہ ان سے پرمیشن لے کے فری میں بھی لے کے جتنی مرضی کٹنگز لے کے اپنے پاس ویریگیٹڈ ربر پلانٹ لگا سکتے ہیں جو کہ لوگ بہت مہنگا سیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں گے یہاں پہ لگا ہوا ہے آگے چلتے ہیں اور ان کے پاس کیا کیا رکھا ہے اور اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا کیا چیز ہے یہ آگے چلتے ہیں اور اس طرف کیا سیٹپ ہے اس طرف بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر دراصل یہاں پہ اچھا زیزی پلانٹ وہ سامنے رکھے ہیں قریب سے دکھا دیتا ہوں انہوں آپ لوگ کہیں گے کسی ویڈیو بنانے آتی ہے دکھانا کچھ نہیں آتا انفرمیشن کچھ نہیں دینے آتی تو یہ دیکھئے میں نے قریب سے بھی میں دکھایا تھا یہ سارے زیزی پلانٹ ہے یہ اچھا یہ ان کے مدر پلانٹ کا سیکشن ہے یہ اس میں سے دیتے نہیں ہیں ہاں اگر آپ نے بہت اچھی پرائس لگا دی آپ کو بہت اچھا کوئی پلانٹ لگ گیا اور آپ نے اچھی قیمت دی دی تو شاید سیل کر دیں لیکن عموماً سیل نہیں کرتے کیونکہ ان کا مدر پلانٹ کا سیکشن ہے اچھا زیادہ اندر نہیں جاؤں گا آگے کیونکہ یہاں پر پرندے بھی ہیں نیبلے بھی یہاں بہت سارے ہیں ایسا نہ کوئی سامپ بھی نکلائے تو ویڈیو بنانے کے چکر میں میں خود ہی نقصان کا شکار نہ ہو جاؤں تو یہ خیر زیزی پلانٹ بہت سارے رکھے ہوئے ہیں یہ سارے اور ان کے پاس کسی زمانے میں جنپر ایک پلانٹ ہے اس جیسا سیملر ہوتا ہے وہ ان کے پاس بہت ہوا کرتی تھی اس کا شوق میں نے یہی سے پورا کیا اور وہ پرس ٹائم بھی میں نے پلانٹ یہی سے دیکھا تھا جنپر کہتے ہیں میں اگر مجھے اس کی پکچر ملی ابھی یہ نظر آئے تو وہ میں ابھی دکھا بھی دوں گا آپ کو کہ میں کس پلانٹ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر آجاتے ہیں یہاں پر کیا ہے گلے داؤدی کے چھوٹی 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 کٹنگز لگائی ہیں لازٹ چین کے پاس گلے داؤدی اچھا کلیکشن تھا اس بار دیکھتے ہی کیا لگاتے ہیں ڈیلی انڈین ڈیلی انڈین انہوں نے لگایا تھا بہت لگایا تھا لیکن اچھا کلیکشن تھا اور وہ بھی آن ڈیمانڈ تھا پپائر ٹریس لگے ہوئی ہیں لائن سے ہو سکتا انہوں نے اپنے لئے ہی اس کا فروٹ ملے تو اس کو ڈیلیز کریں یہ سارے سنتیمم کی کٹنگز ہیں چھوٹی چھوٹی اور چلیں آگے چلتے ہیں اور کیا ہے آگے کچھ خاص چیز تو نظر نہیں آرہی سب مکس آئٹم ہیں ان کے پاس اور دیکھیں کیا ہے یہ ایک اور پپائر ٹری لگا ہوا ہے کروٹون کا کلیکشن جہاں پر پروٹون بھی پہلے ان کے پاس بہت سارے ہوا کرتے تھے اور یہ ہیں سارے پروٹون لگے ہوئے ہیں تو یہ ان کا آؤٹڈور کا سیٹ اپ ہے ابھی سامنے ایک پپائر ٹری ہے اس میں تھوڑا تھوڑا ٹھوٹ لگ رہا ہے تو یہاں پر ایک بیر کا درخت بھی ہوگاتا تھا یہ بیر کا درخت انہوں نے یہاں زمین بھی لگایا ہوا ہے اور اسے میں نے فروٹ بھی توڑا ہے تو اتنا اس میں سے لگتا ہے اس میں تو خیر کیڑا لگ چکا ہے اس کی کیر نہیں کر پا لگنہ بہت اچھی ورائیٹی ہے میں خود اس میں سے دیکھا تھا تو جب کبھی سیزن ہو آپ یہاں وزیٹ ہو آپ یہاں سے توڑ لے سکتے ہیں آپ کو دے دیں سو کریں گے لیکن ان کا فوکس کیا ہے انہی پرمننٹ پلانٹ پر ہوتا ہے خاص سے انڈور کے زیادہ آرڈرز آتے ہیں فلاور کے بھی رکھتے ہیں لیکن آن ڈیمانڈ کوئی آرڈر آئے تو یہ تھی نرسری کا وزیٹ اچھے لگی ہو ویڈیو شیئر کیجئے اور آخر میں بھی ایک میسیج دوں گا جو بھی پلانٹ آپ کو پسند آیا ہو ڈیریکلی آپ ان کے پاس آئے گا فون کر کے میری رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے خود اچھے طریقے سے پلانٹ کو چیک کر لیجئے گا دل مانے تو لیجئے گا چھوڑ دے گا یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھے لگی ہوگی اینڈ کرتا ہوں پھر دوبارہ مل رہے ہوں گے خیال رکھ اللہ حافظ